السلام علیکم ناظرین آج ہم بنانے جا رہے ہیں آلو بینگن اس کے لئے ہم نے لیے بینگن ایک کلو اسے ہم نے اس طرح کاٹ لیا ہے دو ادر ٹومٹر ایک ادر سبس میچ ایک میڈیم سائز کا پیاس اسے ہم نے چاپ کر لیا ہے دو ادر میانے سائز کی آلو یہ ہم نے اس طرح کاٹ لیا ہے سبس تنیا وان ٹی بر سپون سورپ میچ ہافٹی سپون گرم سالہ ہافٹی سپون ہلدی پاورڈر وان ٹی سپون نمک ہافٹی سپون سابت سیرہ ہافٹی سپون کالی میچ وان ٹی بر سپون میتھی اس میں ایڈ کریں گے اپنا آئل وان تھرڈ کب آپ آئل ایڈ کر لیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنا کٹی ہوئی پیاس یا پیاس وان ٹی براؤن وان ٹی براؤن وان ٹی براؤن اپنا ہم اس میں ایڈ کریں گے حلدی نمات سورپ میچ اینے ایڈ کر لیں اسی اچھی طرح سے کار لیں مکس اور پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنے ٹماٹر اور سبس میچ ایڈ تابلے اپنا ٹی بھون گے اور سورپ smoothly سورپ سورپ و سورپ زنخ نمات سورپ بل مائم مُؤ منا مکس ہمیں اچھی طرح سے بھونیں اور یہ دیکھیں اسے ہم نے اچھی طرح سے کر لیا ہے اسے ہم بھونیں گے پانس سے ساتھ میں پھر ہم اسے ایڈ کریں گے دیکھیں نا زن پانس سے ساتھ میں کیوں گے ہمارے بینگل گر گئے ہیں اب ہم اسے ایڈ کریں گے میں بینگل گھنے کے پاس بینگل گھنے دیکھیں ہم نے ایڈ کریں گے ہم نے ایڈ کریں گے ہم نے ایڈ کریں گے اب ہم اسے میرے پانس سے کریں گے اپنے سارے ہمیں میں بھونیں گے ہمیں اچھی طرح ستار لگیں اس طرح ہمیں گے اسے بھونتے جائیں دیر آن کے جب تاک اس کا پانی پشک نہ ہو جائے نیان شکیو کی پیس یہ دیکھیں ہمارے بینگل کی اچھی طرح سے گھنگی ہیں اسی طرح لگاتار چمشاہ ہمارے بھون لیں جب یہ اچھی طرح سے بھون جائیں گے پھر ہم اسے گھنپے لگائیں گے ہمارے آلو بینگل کی اچھی طرح سے گھنگی ہیں اب ہمیں اس کی آنچ کر دیں گے آشتہ بلکل لوپ لیم پہ اسے دس میٹ دم پہ لگا دیں ہمارے آلو جائیں گے گھل اس کے بعد ہم آپ کو دیکھیں اور یہ دیکھنا تھیں دس میٹ ہو گئے ہم نے اسے دم پہ لگایا ہوا تھا دیکھیں پانی بھی اسے سکت ہو گیا بلکل ہمارے آلو بینگل ہو گئے ہیں تیار اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سبس کرنیا ایڈ کر لیں اسے اس کی طرح سے بھون گے اور یہ دیکھیں ہمارے آلو بینگل کا سالن ہو گیا تیار یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اسے ہم گارنش کر دیتے ہیں سبس کرنیا کے ساتھ آپ اسے ضرور ٹرائے کریے گا میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں شکریہ